بسم اللہ الرحمن الرحیم بیر پنجھ سرکار نے کہا کہ یہ ملک صرف کلمہ کی بنیاد پر مارز ورحیز میں نہیں جایا بلکہ کلمہ کی طرح مقدس بھی ہے لہٰذا اس پاک درتی کو مٹانے کا خواب دیکھنے والے خود مٹ جائے گیا آستانہ علیہ وقع شریف پر آنے والے ظاہرین سے گفتگو کرتے ہوئے بیر پنجھ سرکار نے کہا کہ وطن عزیز پاکستان کے بقاہ پارلیمانی نظام میں حکومت میں نہیں بلکہ اسلامی نظام میں جب تک قاتل کو سریان پھانسی نہیں دی جائے اور چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا ملک ترقی نہیں کر سکتا مرد درویش نے کہا کہ آئیہ چھے ماہ انتہائی اہم ہے ملک میں اسلامی صدارتی نظام نظام حکومت کی راہ ہموار کی جاری ہے چار سال تک تمام سیاست دان بے روزگار ہو جائے ہیں بیر پنجھ سرکار نے کہا کہ مجھے کچھ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اسلامی صدارتی نظام حکومت میں پاک فوج اور آرمی چیف کی حیمیت بڑھ گئے گئے انہوں نے بہارت کی مجیودہ سبتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تین سال قبل کہا تھا کہ بہارت کے اندر الہدگی کی تحریکیں زور پکڑیں گے اور اس صدی کی تیسری دہائی میں بہارت تین حیثوں میں تقسیم ہو جائے گا بہارت کے اندر سے اٹھنے والی یہ تحریکیں انیس سو ستاری سے زیادہ برپور ہوں گئے دوستو ویڈیو کیسے لگی لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ شکریہ